بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ حضرات یہ سوال کر رہے ہیں کہ شبہ برات کب ہے کس تاریخ میں 2019 میں جو شبہ برات ہے وہ کون سی تاریخ ہے اور ہم جو عبادت کریں گے وہ کس تاریخ میں کس دن میں عبادت کریں گے اور جو روزہ رکھیں گے وہ کون سی تاریخ ہے کون سا دن ہے اور جو عبادت کریں گے کون کون سی عبادت کریں گے یعنی شبہ برات میں ہم کیا کیا کریں گے میں انشاءاللہ مختصر الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا اس کو غور سے سنیے گا ورنہ پھر آپ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں ذرا اس کو غور فکر سے سمجھنے کی کوشش کریں آج اپریل گیارہ تاریخ ہے اپریل کی گیارہ تاریخ ہے آج اور اردو میں ہمارے یہاں پر ہمارے ہندوستان میں اور اس کے جو آس پاس علاقے ہیں اور یہ جو میں جہاں دلی وغیرہ میں اوڑیسا وغیرہ میں یہاں پر جو ہے آج اردو کے اعتبار سے پانچ تاریخ ہے اردو میں اردو کے اعتبار سے پانچ تاریخ ہے اور انگریزی اعتبار سے اپریل اپریل کی گیارہ تاریخ ہے اور اردو میں شابان کی پانچ تاریخ ہے آج اور جن کے وہاں پر چار تاریخ ہے ان کا مسئلہ ذرا اسی اعتبار سے آپ اس کو غور فکر کریے گا میں ان جگہوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جہاں پر آج پانچ تاریخ ہے اردو میں ان کے لئے یہ بات بتا رہا ہوں اب سمجھئے گا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پندرہ شابان جو ہے اکیس اپریل میں پڑھ رہا ہے اکیس اپریل میں اب اس اعتبار سے آپ جو عبادت کریں گے بیس تاریخ میں اپریل کی بیس تاریخ میں بیس تاریخ کی جو رات ہے اپریل کی جو بیس تاریخ ہے اس کی جو رات ہے اس رات میں آپ عبادت کریں گے اور روزہ رکھیں گے اکیس تاریخ میں کیونکہ اکیس تاریخ پندرہ اپریل ہے اب اس اعتبار سے جو تاریخ جس کے وہاں پر جس طرح ہوگی اگر کسی کے یہاں پر آج یعنی اپریل کی گیارہ تاریخ میں اردو میں چار تاریخ کسی کے وہاں پر ہے تو اسی طرح ایک دن وہ گھٹا دے گا اور جس کے وہاں پر آج چھے تاریخ ہے وہ ایک دن اور بڑھا دے یعنی ان کے وہاں پر ایک دن اور زیادت ہی کر دے جس طرح میں نے بتایا لیکن میں جو بتا رہا ہوں ابھی جو آپ کو بتا رہا ہوں میں ان جگہوں کے بارے میں میں نے بتایا ہے آپ کو صاف صاف کہ آج اپریل گیارہ تاریخ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شابان کی پانچ تاریخ ہے اس اعتبار سے بیس تاریخ کی رات میں عبادت کریں گے اکیس تاریخ کے دن میں آپ روزہ رکھیں گے جہاں تک عبادت کی بات ہے اور اس کے مطالق کچھ باتیں بتا دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلی بات قبرستان جانے کی جہاں تک بات ہے قبرستان جانے کی مطالق ایک مستقل ویڈیو میری آئے گی انشاءاللہ اس کو وہاں بتاؤں گا اور جہاں تک دعا کی بات ہے دعا جو ہے ایک مخصوص دعا بھی موجود ہے انشاءاللہ اس کو بھی مستقل ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ آپ پندرہ شابان کی رات میں یعنی شبے برات میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو عبادت ہو نفل نماز پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا قضا نماز پڑھنا اور ذکر کرنا تسبیح پڑھنا دعا میں مزگول ہونا اللہ سے مانگنا دعا کرنا اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا یہ سب آپ کر سکتے ہیں جو بھی عبادت ہے اچھا کام ہے سواب کا کام ہے آپ اسے کر سکتے ہیں یہ ذرا غور فکر کرنے کی بات ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اتا فرمائے یاد رکھے گا میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ جو میں نے تاریخ بتائی ہے اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں نئے سمجھ پائیں تو مجھ سے رابطہ کریں ورنہ غلط فہمی میں آپ پڑ جائیں گے اللہ تعالی صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں